موسیقی ابھی داخل ہوئے ہیں اس گھر میں جیسے نہ برڈن پڑ گیا ہو آپ کے ساتھ بھی مدربی ایسا ہے یا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے مجھے ایسا لگے جیسے نہ سر پہ جیسے بہت دباؤں پڑ گیا ہو اسی لئے تو کوئی ہمارے ساتھ اندر نہیں آئے ابھی آپ دوستوں کو بتا دیں جی کچھ جو مالک کے مکان ہیں نا وہ باہر کھڑے ہیں اندر نہیں آئے ہمارے ساتھ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے ہم نہیں جا پا رہے ہیں وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں میں تو یار انٹرو کربانے بھول گیا ایک دم جیسے میں نے دربادہ لگا ہے میرا سر پکڑا گیا ہے ہوئے 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 سچ بتاؤں مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی اس قدر جو ہے وہ ایک دم سے دباؤں آیا ہے سر پہ ایک بار مظل بھی یہ دکھا دیں برامدہ ہے کمرے ہیں دوستوں کو بتا دیں جی کہ یہ جو گھر ہے نا یہ کنسٹرکشن ہے یہ انہوں نے شروع کی تھی اس کے بعد کچھ ان کے اپنے فیملی ایشوز تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی کنسٹرکشن کرنے کے بعد انہوں نے کام روک دیا تھا اس کے بعد ان کے ایک جاننے والے تھے کافی عمر تھی بزرگ تھے ان کا کوئی نہیں تھا نہ کوئی ان کا بہن نہ ان کے کوئی بچے تھے اکیلے تھے وہ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے اس گھر میں جو ہے وہ پناہ لے لیں انہوں نے تو کیا احسان ان بزرگ پہ وہ جو بزرگ تھا نا جی وہ تھا کالے جادو کا ماہر یہ ان کو پتا چلا بعد میں بعد میں کیسے پتا چلا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بات نہیں ہوا پا رہی میں عجیب سی کنڈیشن ہوئی ایسا کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ کہ میں جیسے ہی کسی گھر کے اندر جاؤں تو بات کرنا مشکل ہو جائے میرے لئے اچھا انہوں نے جناب ان بزرگ کو نا جی رہنے دیا جی اس بزرگ نے کیا لالچ ایک تو بکالے جادو کا ماہر تھا دوسرا اس نے دیکھا یار کمرے بنے ہوئے ہیں جگہ مجھے مل گئی ہے اور عمر بھی آپ دیکھ لیں اس بندے کی بتاتے ہیں تقریبا ساٹھ سال ساٹھ پینسٹھ سال کے لگ بک تھی اس بند نے کیا جی لالچ اس نے نا مالکوں پر ہی کالا جادو کر دیا ان کے دو بچے ہیں جی جو مالک کے مکان ہیں آوازیں سنو لیں جی کیسے پرندوں کی آوازیں رات کے اس پہر یہ ایک عجیب بات ہے ان کے دو بچے ہیں دونوں بچوں کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے ان کی ایک بچی ہے جس کی عمر تقریبا تقریبا دس سال ہوگا وہ بتاتے ہیں جی ہماری بچی کی طبیعت اقدم جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوئی ہے کب بگڑنا شروع ہوئی ہے جب ہم نے اس بزرگ کو یہاں سے بھاگتے دیکھا ہے اور محلے داروں نے بھاگتے دیکھا ہے رات کے وقت چیخیں مارتا ہوا وہ کہتے ہیں جی کہ بھاگا ہے یہاں سے ساٹھ پینسٹھ سال اس کی عمر مظہر بھئی وہ جیسے بھاگا ہے وہ کہتے ہیں اس کے کپڑوں کو جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی اور پھر جو باہر کے جو محلے دار ہیں جیسے ہی رات کے وقت وہ باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ بزرگ کو کیا ہوا ہے اس کو تو یعنی کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے جیسے وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا ہے جیسے پاگل انسان ہو جاتا ہے کچھ ایسے وہ بھاگا ہے جی کپڑوں کو باہر آنوں نے اس کو بچایا ہے اب اس بزرگ کو بندہ کیا گئے وہ تو ہو گیا جی پاگل کالا جادو اس قدر برا ہوتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے پھر اس کو بھگتنا بھی پڑتا ہے اور وہ جو بابا تھا میں بزرگ کو بھی نہیں کہوں گا جو بابا تھا بدبخت وہ جو بابا تھا وہ ہو گیا جی پاگل اب اس کو کیا سزا دی جائے وہ تو اللہ کی طرف سے اس کو سزا مل گئی اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ہم آئے ہیں کچھ سمان تھا اس کا ہم نے وہ نکال لیا باہر لیکن کچھ ایسا سمان پڑا ہے اس بابے کا جو ہم اٹھانے جب ہم گئے ہیں نا ہم چار لوگ تھے وہ کہتے ہیں جی چاروں کو جو ہے نا وہ اس گھر میں تھپڑ پڑے ہیں یہ دن کی بات ہے رات میں کہتا ہی نہیں ہم اٹھانے کے دن کے وقت دن کے وقت یہاں پر یہ ہارا ہوتے ہیں ابھی کچھ سمان یہاں پر مذربی میں نے بھی دیکھا چار پہ ہی پڑی ہے ان کی اسی بابے کی مجھے لگ رہا ہے پاکہ اور کے یہاں پر سمان پڑا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں میں جیسی اندر داخل ہوا ہوں مجھے محسوس ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر یہ کیا پڑا ہے یہ ہکا پڑا ہے نا یہ اسی بابے کا مجھے لگ رہا ہے اور اس بات کو بھی جو ہے نا وہ کئی دن ہو چکے ہیں مہینوں پہلے تو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بابا جو ہے وہ یہاں سے بھاگا تھا اس کے بعد جو ہے وہ سمان اٹھایا ہے اور پھر وہ دوبارہ بھی وہ کہتے ہیں ہم آنے کی ہم کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ہم یہاں پر آنی پائے اور یہ چیز جو ہے نا اس چیز اس کا احساس مجھے ہو گیا مذر بھئی مذر بھئی کی بھی طویعت آتے ہی خراب ہو گئی ہے ان کو بھی ایسے ہی محسوس ہوا ہے جیسے کوئی بہت دینا کوئی دباؤ پڑ گیا ہو اور مجھے بھی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مذر بھئی حصار میں ہے میں حصار میں نہیں ہوں بھئی درواز ہی نہیں لگے درواز ہی نہیں ہیٹ ہے بھئی دروازہ نہیں لگے نہیں لگے مذر بھئی خوئی 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 میں آپ دوستوں کو بتاؤں کہ میں ایک سر لوکیشن پر جاتا رہتا ہوں لیکن یہ جو کنڈیشن ہے گھر میں ہے نا اچھا مذر بھی دیکھیں ہوا کا نا ہوا تھوڑی بہت ہے لیکن گرمائش بھی ہے لیکن گرمائش جو ہے چلیں وہ بھی قابل برداشت ہے لیکن جو ایک دباؤ ہے نا جیسے کوئی چیز آپ کے اوپر ہاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے ایک الگ سی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اس وقت ہے میں نے وہ لگایا دروازہ جیسی میں پلٹا ہوں مجھے ایک بار پتہ چل گیا کہ میں کسی ایسی جگہ پر آیا ہوں جو بہت زیادہ بھاری ہے جہاں پر اس قسم کے مہمگات ہیں اللہ خیر کرے ایک اور چیز کا مذہب بھی خیار رکھئے گا نا کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح کیا میری قیفیت بن رہی ہے نا اگر میری طریعت خراب ہوتی ہے تو درواز شریف اور آئدل گرسی ہیسی لیے میں نے آپ جو ہیں وہ حصار میں ہیں جو ہیں وہ آپ ہیں آل ریڈی ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے اور تسبیح بھی ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے بدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے نا تو تسبیح جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو اس کا استعمال ضرور کر لیجئے گا کیونکہ جو قیفیت میری بن رہی ہے نا اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اس لوکیشن کو چھوڑ دوں میں یہاں پر جس مقصد کے لئے آیا ہوں اور میں ابھی چلے آ جاؤں میرا یہ دل چاہ رہا ہے یقین مانئے ابھی کتنی دیر ہوئی ہے دس پندرہ منٹ ہوئے ہوں گے میں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں پر مزید سٹے کروں یہ حالات ہیں میرے دل گھبر آ رہا ہے بہرحال جے حمد کرتے ہیں اللہ کا نام دیکھیں اچھا وہ دکھا دیا نا وہ جو ہکہ پڑھا تھا وہ بھی اسی کا ہے مجھے لگتا دکھا دیا نا اسے ہمیں یہ پڑھا ہے مٹی پہ گرہ پڑھی ہوئی ہے یہ دکھ آ رہے ہیں یہ الگی ہے اس کے ساتھ جو بڑھا ہے یہ الگی ہے اور یہ کارنرز دیکھیں گا ہوتھن اس کا سامان پڑھا ہے یہ یہ ہے وہ کوئی سرار بغیرہ بند کی ہوئی دیواروں پر تو نہیں کوئی ایسا کوئی نمبرنگ بغیرہ کی ہوئی کیونکہ بتاتے ہیں نا بڑا بڑا ماہر تھا تو یقینا دیواروں پر نمبرنگ بغیرہ نہ کوئی تعویز بغیرہ بنایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بار دیواریں بھی دکھاتے رہیں شاید کچھ نہ یار یہ تو یار ابھی سہیمہ جواب دیا گی یہ یار آئیں اندر مدر بھئی یہ کچھن میرے خیال میں ہے یہ کچھن ہے یہاں تو کوئی نمبرنگ دیواریں دکھا دیں نیچے سے دکھا دیں خوشبو کا بھی استعمال کیا گیا یہ دیکھیں یہ نمک میرے خیال میں ہوگا یہ نمک ہے یہ جل چکی ہے مکمل یہ رہ گئی ہے پورا پورا انتظام کیا تھا اس بابی نے کالے جادو کا نا اللہ اکبر صحیح ہے اس کو لگانے کے بھئی خوشبو یہاں پہ ہے یہ تو بھئی کسی جگہ بھی کم کیا جاتا ہے صحیح ہے یہ کیوں گا ہوا سنی ہے یہ سیڈ میں مومنٹ ہوئی ہے ہاں تار کو تو ہم نے نیچ ہوا ہے مہین میں یہاں پہ کھڑا تھا میں یہ دکھا جاتا ہے آپ میرے سے میں اس جگہ کھڑا تھا یہاں پر یہ دیکھیں کوئی ہے کیا یہاں کسی نے قید کیا ہے آپ کو یہاں پہ یہ دکھائیے گا یہ چھوڑا یہ دکھائیے گا یہاں پر جیسے کوئی چیز جو ہے نا وہ یہ کچھ یہ لگی ہوگی ہے جیسے نا یہاں پہ کچھ لکھائی ہو گیا کرتے اس کو رمو کیا جاتا ہے کہ چینج کیا جاتا ہے کچھ اس طرح ہے یہ اتنی جگہ اگر آپ دوست دیکھیں کہ یہاں سے یہ چیز ہے یہاں تک اتنی یہ بعد میں یہ پینٹ کیا گیا یہاں پر اور یہاں پر بھی یہ کچھ مگلیوں کا نشان ہے یہاں پر بھی یہ گندگی بگا رہا ہے اس جگہ پڑی ہے بہتر ہے کہ یہاں پر یہ چیز ریکارڈ نہ کھیجئے گا یہاں سمیل بھی ہے ایدھر ریند جی میں نے یہاں پر دکھا دی تھوڑا دیرہا ہے اس لیے نمک جو ہے مذر بھئی اسی نے رکھا ہوگا یہ ابھی میرا پاؤں لگے جی میں بتا دو ہمارے علاوہ یہاں پر کوئی موجود ہے کسی نے قید کیا ہے آپ کو یہاں پر یا ہم سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ اس کھر میں موجود ہیں جس طرح یہ مکمل دور پر برن ہو گئی ہے صرف یہ جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں کوئی نشانی دے سکتے ہیں کسی چیز کو ہلا کے اپنا آپ آپ نے محسوس کروایا ہوگا یہ کیا ہوگا ہے یہ جھوڑ ریجی ہے بھائی یہ تو زمین کے ساتھ کیا ہے مہار سے دکھائیے گا اللہ اکبر بھائی اسی سائیڈ پہی کوئی چیز ہے آپ نے بولا یہاں پہ گندگی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر اینٹ اٹکی ہوئی تھی خود با خود یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس سے پہلے بھی اسی اینٹ میں موومنٹ جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے کیا یہ آپ تھے کیا یہ آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے کیا آپ اس چگہیں دوبارہ سے کسی چیز کو ہلا کے خود کو ظاہر کر سکتے ہیں بھائی چیز موٹ کریں ہمارا جب کیامرا دوسری سائیڈ پہ ہوتا نہیں یہ چیزیں ہیل رہی ہوتی ہیں یہاں موومنٹ ہوتی ہے جیسے ہی کیامرا جاتے ہیں سب بھی آتی ہیں یہاں پر بھی یہ کچھ عجیب و غریب ڈھیری لگی ہوئی ہے کچھ سمان پڑا ہے یہاں پر ایک ڈرپ پڑی ہے اس کو ضرب نہ کیجائے اس کے اوپر عجیب و غریب معاملات ہیں جی اس کی لائٹ کو کیا ہوا کیا ہوا خود با خود یہ لائٹ اس کی بند ہوگی تب دوبارہ سے آن کی ہے ادھر بھی یہ واشٹ ہو میں جی ٹھیک ہے کھا دیا ادھر نہ کیجئے گا یہاں گندگی بھی جو ہے وہ انسان کہہ لیں کہ وہ اتنا غلیظ انسان ہے کہ اس نے بہت تک گندگی کی ہوئی ہے اللہ حافظ آپ دوستوں کو بتا دیں جی کچھ یہاں پر ایسی چیزیں پڑی ہیں جو ہم آپ کو کیمرہ پر نہیں دکھا سکتے یعنی کہ میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں اس سائیڈ پر وہ باہر گندگی کی ہوئی ہے اس بندے نے اس غریظ شخص نے اللہ کی پکڑ میں تو وہ آگیا ہے اس کے کاری جادو کا یہ بھئی ایک حصہ تھا حصہ جگہ جگہ بوشن ہونے کے باوجود اس نے باہر کیا بھی کرتے ہیں ادھر ہے باہر بھی میں نے دیکھی یہ ٹھیک ہے بھئی کاری جادو تو ہوتے لیے دندگی میں ایسا ہی یہ مذہب بھئی شیطانی طاقتیں ایسا ہی تو قابل میں آتی ہیں اچھا ایک نا اس جگہ پر وہ میں نے دیکھا تھا یہ دیکھیں یہ اس شخص کی چار پائی پڑی ہے یہ کوئی چیز ہے یہ یہ مذہب بھی دکھائیے گا اچھا یہ دیکھیں یہ چار پائی ہے اس بندے کی ٹھیک ہے وہ ساتھ میں کوئی ایک پوتلی سی بھندی ہوئی ہے اس چار پائی کے ساتھ یہ دیکھنے میں کتنی گندی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں اس بابی کی سٹک ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا جو ہے یہ کوئی کہلیں کہ ٹرنک ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی پرانا لگ رہا ہے اس کو مذہب بھی اکبر میں ہٹا کے دیکھتا ہوں پہلے تو چار پائی کو ہٹا کے پہلے ہی دیکھیں پہلے میں یہ چیک کر لوں مجھے کوئی سٹک دیں پہلے ہاتھ نہیں میں نے لگا کوئی سٹک اگر ملتی ہے سٹک کی مدد سے پہلے چاک کر لیں کیونکہ گلیز چیزیں ہیں پہلے اس کے ساتھ ہوتا ہے چاہلے چاہلے دیکھ لیتے ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا نہیں بیسے یہ خالی ہے خالی ہے خالی ہے جہاں چار پائی کے ساتھ بندی ہوئی ہے اس کو کھول کے چیک کریں کہ اس میں یہ ہے غلیز ہے ہمیں گلوز بھی لینے چاہیے کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہونے تو اس کو ہم ایسے نہ کھولیں اب جس طرح کی یہ غلیز چار پائی ہے واللہ کے پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ کوئی یہ اگر ہمیں بتا ہوتا تھا ہوں ہمیں کیا ہی کے ساتھ آگے بلکل ان کا تو بس یہ کہنا تھا جی مالکان کا کہ نا کوئی سمان پڑا ہے وہ ہم نے اٹھا پا رہے جیسا کہ یہ سمان اس پاپے کا میرے خیال میں یہی ہے اور تو کمروں میں ہم نے کوئی سمان نہیں دیکھا دوسرا وہ بتاتے ہیں جی جو ان کی بچی ہے نا اس کی طبیعت بہت دن بعد دن خراب ہو رہی ہے کہتے ہیں ایک دم سے جو ہے نا جو میری بچی ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں بلکل مذہبی وہ بتا رہتے ہیں جیسے مڑ جاتے ہیں نا بلکل ویسے ہو گئی ہیں اور وہ ایک قسم کی اپہا جو ہو گئی ہے چل پھر نہیں سکتی بول نہیں پا رہی آنکھیں وہ بتاتے ہیں کہ رات کو اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ بلکل اوپر چلی جاتی ہیں اور جو آنکھوں کے اندر ہمارے جو بلک کلر کے جو ہیں نا وہ بلکل اوپر چلے جاتے ہیں اور سفید رنگ کی جو آنکھیں ہیں اس کی ایسی ہو جاتی ہیں اور عجیب و غریب آواز اس کی ہوتی نہیں ہے اس قسم کی انہوں نے تکلیفات جو ہیں وہ بتائی ہیں جی کہ وہ جو ہماری بچی ہے ان تکلیفات سے جو ہے وہ گزر رہی ہے جی بہت زیادہ بچی تکلیف میں ہم نے دیکھا بھی یہ اسے مظر بھی اس کو ہٹاتے ہیں یا ایک بار نا یہ کیمرہ پکڑیے گا میں اس کی ریکارڈنگ بھی چلنے دیں یہ چلنے دیں بس ہے تو یہ غلیز چار پہ یہ اس شخص کی مظر بھی ایسی کچھ ہے اس کو میں ایک بار نا گٹا دیتا ہوں استغفراللہ کہتے ہیں جی کبھی بھی کسی پہ نا احسان نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں جو احسان کر کے بھول جاتے ہیں یہ نظر آ رہا ہے یہاں یہاں پر وہی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ اس شخص پر احسان کیا اور اس نے بدلے میں کیا کیا جی انہی پر کالا چادو کر دیا مظر بھی ادھر کیجئے گا لائٹ ادھر لے کر آئیے گا گلاسیز پڑی ہیں اور ایک صندوق ہے دیکھیں سماس پورا ہو رہی ہے یہ چھڑی ہے اور گلاسیز ہیں ایسا یہ یہ تو ہے نا اس کی اس کو نہ کھول کے دیکھیں کیا ہے اس کے اندر یہاں پر کیوں رکھا گیا ہے اللہ اس میں وہ کچھ ہے یہاں پر کچھ کپڑا ہے اور اس کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ وہ کعوز کا ٹکڑا ہے اس میں کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تاویز لکھا گیا ہو وہ جو ٹکڑا ہے نا اس پر ایسا لگتا ہے ہمارے ہمارے یہ چیزیں ہمارے دیکھ کی لگتا ہے ہمارے 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 یہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کا ہاتھ لگتا ہے نہیں میرا ہاتھ تو ادھر ہے جیسے کوئی چیز آکے ہاں مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہلی ہے مجھے لگا آپ اس کے ساتھ ٹچ ہوئیں نہیں بھئی میں تو دور کھڑا ہوں یہ دیکھا یہ دیکھئے گا ہمارے اس قسم کی یہ چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بتاتے ہیں اسی بابے کی یہ چیزیں ہیں اس میں رکھا ہے بھئی بھئی یہ تپڑ کے واز کھا سی ہے بھئی 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 شیئرے بھئی 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 موسیقا اللہ اللہ úی ہمدین ہمدین اس کے لئے نہیں سوچیں اس کے لئے ہمدین ان اس پاندہ یہ کیوں کیا تو ہمدین میری اید ہمارے میں دیکھوں لیا جائے میں دیکھوں ہمارے ہوا 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 ایک چیز تھا پتا ہوندہ ہے کہ تھوڑے نہ لیکھ ہونا ہے ایک ہوندہ ہے سٹنلی نا سٹنلی یہ گندگی دیکھئے اس ٹرنک میں آپ نے میں جب آیا تھا اس ٹرنک میں مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کچھ نہ کچھ ہونے آپ بہت میں سوچیں سمجھے بھائی وہ یہ چیزیں ٹچ کری جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بھبے کا سمان ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں یہ اٹھا کے باہر پھینکنا ہے ہم نے کھلے تو ابھی سوچیں کیوں نہیں اٹھا ہوا ہے پتا نہیں ہو بھرکی کی بھی ہے کیا ہے وہ اس مان ہے مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا اس کے اندر ایک ٹرنک پڑا ہے اس کی سٹیک ہے چار پئی ہے یہ ہے نا اور کی ہے دندگی دیکھئے اس میں دندگی تو ہے کاز کا ٹکڑا ہے پہلے مجھے لگا چاہتا ہے اس کے اوپر کوئی اردو لکھی بھی کوئی ورکا ہے اوہ یار میرے نا ایک دم پڑیا ہے تھپڑ لگیا ہے یہ سارا نظام اندروں دل تکر جڑا ہے نا ایک دم یہ سارا خونی نکرے آئے گا بار پانی نہیں پانی ہے بھائی پانی نہیں کوئی نہیں چاہتا ہے چاہتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے ٹکڑا ہے چلو ہو سکتا ہے کوئی لکھائی کی گئی ہو اس پہ نا ہو ہمارو تھوڑا ہے ہمارو نے کیم ہے ہمارو 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 مجھے ایسا ہی لگ رہے ہیں کہ آپ کو ایمینسی میں ایسا کر رہے ہیں سوچ کچھ اس طرح سرے ہیں بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ہر جگہ میں یہاں پہ وہی بابان آتھ رہا ہے مذہبی ابھی جہاں آپ حسار میں ہیں آپ کی یہ کیفیات ہے میں بھی حسار نہیں میں نے کیا اور یہ جو ہوا ہے نا اچھا پہلے وہ جو ہنٹ پڑی تھی نا وہاں پہ مومنٹ ہوئے وائر میں انہوں نے کہا ہمارا نا وہے میں ایک دو بار لگائیں کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ چیز ہے چیزیں یہاں پر ہیں یہ جو اب پڑ پڑ ہے نا اس سے اس سے جو ہے نا ایک دم میں ٹوٹل باس ہو گئی ہے نا 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 ایک دور دو کبھ کرو بے یہ تو کوئی سمان نہیں پیا گندگی میں انہوں لگ رہا ہے کیمرہ نہیں کریں دیکھ لیا دیکھ لیا سمیل کافی ہے لیا کیمرہ اوپر ہی رکھیں آدھے لیا گندگی پیئی ہے دہ جا تھلے نہ کریں پیئی ہے مشروب ہونے کے بعد اس نے جگے جگے گندگی پھیلائی ہوئی ہے یہ اس کا حصہ ہے میں نہیں ہوتا گندگی یہ گندگی کا ڈھیڑ لگا ہوئے یہ سارا یہ حصہ آپ دیکھیں یہ مکمل گندگی ہے یہ سمان ہے اس کا چیہ چاہی ہے دیکھیں پورا سمان ہے جیسے وہ بزرگ لوگ ڈالتے ہیں چشمہ پلیک تاکہ ان کی آنکھوں میں دھوپنا لگے چھوڑی ہے پوری مجھے لگا تھا بڑھا نہ کئی امپورٹنٹ سمان ہوگا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ ہے یہ ایک آمدیش ہے یہ ایک آمدیش ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے ایسا یہ لگی ہے کہ مطلبی پہلے میں دیکھ لوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اگر کو دکھانے والی چیز ہوئی تو اچھا جی جو بزرگ صاحب ان کا نام چراغ ہے چراغ دین ٹھیک ہے جی اچھا لکھ پڑ جانتا ہے مدلہ بھی وہ جو بھی ہے تابیزات ہیں تابیزات کے ایک چیز آپ دوستوں کو میں دکھا دوں جو ہوتے نا یہ عامل وہ اس قسم کے کاغذات کی ڈائری جو ہے نا وہ رکھتے ہیں تاکہ وہ جو باکسز بنانے ہوتے نا وہ پھر بنانے میں جو نا مشکل نہیں ہوتی یہاں پر یہ کچھ ہے ایسے پیجز یہ والے ان پر تعویزات ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ پروپر جو ہے نا وہ ڈبے بنائے گئے ہیں کیا ہوتا ہے انہوں نے یہاں سے پیج ایک پھارنا اس کے اوپر جو بھی لکھائی کرنی ہے وہ کر دیتے ہیں یہاں پر ان ڈبڈوں میں خود بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی پروپر ٹھیک ہے اور میں اگر دکھا دیتا ہوں اگر ایک تابیز بھی یہاں پر بنا ہوئے اگر تو وہ ایک پر مجھے دیکھ لیتی جانتی جو ہے بہتر ہے مظل پر یہ نہ دکھایا جائے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں بلکہ نہ ہی دکھاؤں میں تھوڑا سا پھر وہ کوپی کر لیتے ہیں میں ایسے اولڈا دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دور سے دکھائیے گا یہ یہاں پر یہ پوری شکل بنائی ہوئی ہے جیسے شیطان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ شکل بنی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ بلکل نہ خراب ہو چکے یہ دائری یہ والی یہاں پر یہ لکھائی کی گئی ہے جہاں پر یہ میں نے چھپایا ہوا نہیں یہاں پر ایک تابیز بنا ہوئے یہ اور اس کے شروعات میں اس نے اپنا نام لکھا ہوئے اب مجھے نہیں پتا کہ چراغ دین جس کا نام لکھا ہوئے اس کے اوپر کا علا جادو کرنے کے لئے کچھ ایسا یا جو بھی ہے یا اس بندے کا نام ہے یہ بلہ عالم یہ کتاب جو ہے نا مذربی یہ ابھی ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کیونکہ اس کا نام تعویز آتا ہے برن کر کے اس کی راہ کو ہم پانی میں بہا دیں گے یہ دیکھیں گے یہاں سے غائب نہیں ہو جائے یہاں پھر ہم لکھتے تھے اس طرح چیزیں افتر غائب نہیں ہو جاتا اس وجہ سے جو مجھے لگتا ہے جو نا ٹیک ہوئے نا یہ تعویزات والی کتاب ہے اس کی ٹھیک ہے اچھا ادھر آئے آپ رہنہ ہی ناڑی لگتا ہے ابھی نا مذربی گلوز بھی لینے پڑیں گے میں ہم پرچیز کریں گے کیونکہ اس طرح کی لوکیشن پر نا یہ کہنا چاہیں گلیز ہو سکتی ہیں گندی ہو سکتی ہیں جراسیم ہو سکتے ہیں بیکٹیریا میرا درد جو ہے نا مذربی آہستہ ایسا بڑھ رہا ہے یہ پسلیوں میں اس قدر جو ہے نا وہ یہ نیچے نہ کرنا یہ گندگی پڑی ہے بلکہ ایک بار نہ کر رہی دیں ایک بار دکھا دیں بس زیادہ نہ دکھائیے گا معذرت کے ساتھ آپ دوستوں کو صرف ایک دکھانے کے لئے کبھی آپ دیکھ لیں یہ جگہ جگہ یہاں پر میں بیدھ رہی ہے اچھا بھئی آپ ایک چیز دیکھیں نا گوشنک تو بالکل صاف ہے گوشنک کے بارے انہوں نے اس نے گندگی کی ہوئی یہ اس کے جادو کا ایک حصہ ہے خبیص انظام تھا یار اچھا ان کی بچی پر جو ہے وہ جادو کیا گیا تو کیا یہ جو کتاب ہمیں ملی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر وہ آنے پا رہے وہ اندر داخل نہیں ہو رہا رہے اس قسم کی اٹائک ہو رہے ہیں ہاں یہ 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 اک لیا یہ کیا ہوئے نہیں پہلے نہیں تھا یہ ایک دو تین جیسے سوئیاں ہوتی ہیں سوئیاں لگائی گئی ہوں یہ پہلے تھا گوھر کیے یہاں پہلے نہیں تھا مجھے نہیں لگ رہا یہاں پہلے نہیں تھا یہ چیز یہ میرے نہیں تھا یہ پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں یہ انتر انٹر روپتے ہوگے گھر پہ ایسا تھا گھر پہ ایسا تھا نہیں میں نے گھر نہیں کیا پہلے نہیں تھا یہ نشانتوں میں نے یہاں پہلے ہوں میں نے یہ میرا بھی اس پہ بھی فوکر کیا ہوں پہلے ہوں ایسا یہ کیا ہے یہ بھی تو ویسے ٹرنک کی نظر ہے شریدے جیسے وہاں بہت دیکھیں وہ میرا پرائے لے رسکیاں نہ کیوں بنے ہیں ہاں 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 ion ہاں ایک تو وہ تھا اچھا اس کو تو ایسا کچھ نہیں ہے بھاندھا ہوا تھا لیکن آگے چار پر ہی رکھی ہوئی تھی ساتھ میں اس کی سٹک تھی وہ تو کھول کے ہم نے دکھا دیا اس سے رسیوں سے کیوں بھاندھا ہوا ہے اور ٹرنک کی حالت دیکھیں گا ایسے زنگ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر انٹے بھی رکھی گئے ہاں جیسے دباؤ ڈالا ہوا اور چھپایا ہوا پرالی یہ بات آپ کی لئے کہ دباؤ ڈالا ہوا یہ ٹرنک کی حالت دیکھیں گے کیسے زنگ سے بھرا ہوئے جیسے پتہ نہیں کب کا پڑا ہے باہر پڑا ہونا کافی مہینوں سے پھر اس طرح کا یہ زنگ لود ہو جاتا ہے پتہ نہیں اب اس حصے میں کیا ہے جس کو ایسے باندھا ہوئے یہاں بے میرا سر ہاں کیا کہتے ہیں اٹھاؤں اس کو آپ دوستوں کو آپ دوستوں کو جب میں اندر داقل ہوا تھا اس وقت ہی میری بس ہو گئی تھی اور میرا ذرا بھی ماننی تھا کہ میں اس کا سٹیک کروں پھر ادھر جو کمر بے آکر جو تھپڑ لگا اس کے بعد تو میری ویسی بس ہو گئی ہے اب میں پتہ نہیں میں یہاں پر کیسے رکا ہوں کیسے بول رہا ہوں اور پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی دماغ اتنا بلکل موف ہو گیا بند ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی جیسے نا نیند کے گولیاں پتہ نہیں کدہ نہیں کھا لیا میں نے یہ ہے یہ حساب ہے میرا یہ اس وقت میرا جو نبو کیفیت ہے یہ چیزیں یہ پس لیاں اور یہ جو ہوتا ہے نا جوڑ یہ والے یہ جیسے نا جیسے کسی نا سے پکڑے ہوں اس طرح بھاری پہنے ہیں اس کے بعد آپ کی یہ یہاں پر یہ جو ہوتی ہے نا یہ سارکی یہ وینز ایسے یہ حساب چل گئے میرا اس وقت بھائی اور یہ پہلے بھائی اس پہ آپ کی طویت فراب ہوئی ہے آپ کو ایک تھپڑ پڑھا ہے صحیح بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں پورا اپنا فوکس یہاں پہ رکھیں پھر آپ نے اس کو بھائی اٹھانا ہے اس کو کھونا ہے پہلے ہم بھائی بھائی جھجے کو کے بھائی اس کو اپن کر رہے تھے اور دیکھا بعد میں بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ نا مائک کا بھی خیال لگے کسی وقت ہی بند ہو جائے ہمارے پاس دوسرا اور نہیں ہے موبائل آپ کے پاس ہے اس کی ریکارڈنگ بند ہے ٹھیک ہے اس کو نا یہاں پر گندگی پڑی ہے یہ ٹوٹل جگہ پر ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے جو ہے نا جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی کمرے میں جو ہے نا وہاں پر لے جائیں یہاں سے جو ہے نا اس کو اٹھا لیں پھر کھول کر دیکھتے ہیں میرا میرا بھی دل نہیں ہے کہ میں اسے کھول ہوں پتن اس کے اندر کیا ہے ایک تجسوس ہے کہ اس کو باندھا کیوں گیا وہ دیکھا نا وہ بھائی بھنکل اس کو اوپن رکھا گیا لیکن اس کا کیا کنیکشن ایسا کہ اس کو باندھا گیا بہت ہی پروپر طریقے سے اوپر انٹے بھی رکھی گی دباؤ بھی ڈالا گیا اس کو اٹھا کے ادھر لے کے جاتے ہیں مزر بھی میں یہ کیا ہو ادھر کیجئے کوئی آیا ہے ابھی چلے ادھر ابھی آواز آئیے چلنے کی ابھی یہاں پر چلنے کی آواز آئیے میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو اٹھاؤں پروپر چلنے کی آواز آئیے اندر ملتا ہے ابھی اندر پروپر چلنے کی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کبھی پچھے پچھے رہے گا کبھی میں یہ گزنی ہے ایسا ہے جیسے نا کوئی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اتنا یہ وزنی ہے تقریبا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پان دس کلو تو ہوگا دس کلو اور اس کا اپنا بھی ویٹ ہے لہے کا ہے اس کا ایسی ہے یہ ہے میرے خیال میں سیدھا اس کا روح ہے نا وہ ایسی ہے اللہ اکبر بہر ہم یہاں پر جو ہے وہ اسے دیئے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ باہر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں میں نے آپ کو کہا جائے کہ لوگ اس میں ہم در چل کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے اس کے گراؤں کی طرح ہے اس کو اگر دیکھا جائے مجھے 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 بھائی کرتن بچ کی ہیں بھائی مجھے لگتے ہمیں تصویر کی مدد سے اس کو کھولنا چاہیے بھائی مجھے بھائی مجھے ہے بھائی ہے ہے یہ بھائی جسے یہاں 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 ہے 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 روشندان رکھو ہے ہے رکھی جائے گی کھولی ہے یہ تک تجسس ختم ہوئی اچھا ہے کہ کیوں اسے اتنی رسیوں سے باندھا ہوئے اس کو کھولنے کی کوشش کریں میں مذہبی دعائیں بتاؤں پڑھ تو لوں حسار بندی میں میں اکل ہوں اس کے اندر کیا ہے وہ تو دیکھ لیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی کالا جادو ہو چلو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ پھر اس حساب سے بندہ آگے پھر چلتا ہے پہلے میں ایک بار کھول ہوں یہ نہ نہ ہوں اندر کوئی کپڑے پڑے ہوں ٹھیک ہے کوئی دو چارٹ ایکٹیوٹیز ابھی ریکارڈ ہوئی ہیں وہ بھی نہ ہوں پھر ہمارے دوستوں پھر یہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ جی ایکٹیوٹیز ہوں اب اس وقت میری کیا کنڈیشن ہے یہ تھوڑی نہ کسی نے پوچھنا یر وہ تو وہ ہی پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ لائل ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ فکر مند ہوں گے ہمارے کہ یر آپ ٹھیک ہیں بلکہ جن کی خاطر کر رہے ہیں انہوں نے تھوڑے نہ یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کیا تھپڑ پڑ رہے ہیں کونسی ایکٹیوٹیز ہیں کیا حال ہیں انہوں میں تو یہ کہنا ہے جی اس نے کھول دیو بس اور حال ہوں تسبیح ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے کھول ہی رکھی پتا ہے نا خدا نہ خاصتہ اگر کچھ ہندہ تھے دوامہ پر لیں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانے آیا اور خدا رہا مجھے بھی کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچائیے گا میں صرف اسے کھول کر دیکھنا چاہ رہا ہوں اسے کھولوں گا بس ہمارا مقصد صرف اسے کھولنا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے کھول دوں اسے میں اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں کھول دوں تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی سائن نہ دیجئے گا کسی بھی قسم کا مجھے پتا ہے کہ آپ میرے آس پاس ہیں ارد گرد ہیں اپنا آپ مجھے احساس دلائے ہوئے ہیں اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ میرے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمارے پاس کیوں چلے رہا ہے میں صرف اسے کھولوں گا اور یہاں سے چلے جائیں گے ہم آپ کی اجازت میں اس ٹرنگ کو کھول رہا ہوں اللہ خیار کرے گا ہاں جملاد گا ہمارا رسی بھی جو ہے نا وہ کافی لگ رہی ہے اسے بہت پہلے سے باندھی گئی مٹیوں مٹیوں اللہ اکبر مٹیوں مٹیوں کافی لمبی رسی کی مدد سے جو ہے نا اسے باندھا گیا اور اس کے اوپر وزن دیا ہوا تھا اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا تو کوئی ایسا مظربہ اس میں تعویز ہے کیونکہ کالا جادو کر کے پھر وزن دے دیا جاتا ہے جتنی دیر وزن رہتا ہے نا پھر جس پر کالا جادو ہونا اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی دیر وہ تکلیف میں رہتا ہے یہ لاجک ہے چالا ساڑی نے وزن دیروں سے اپنے اٹھائی ہیں یہ ایسی میں نے کھول دی ہے اب اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے اللہ تیبی شانت سونیہ شاہ لیا تیار ہی گھر مزر بھئی دیکھیں میں اسے کھول رہا ہوں کسی بھی قسم کا نقصان مت پہنچائیے گا آپ کی اجازت سے اسے کھول رہے ہیں اندر کپڑے لگ رہے ہیں مجھے مدر بھئی کپڑے مجھے لگ رہے ہیں اللہ اکبر ایک بر یہ دکھائیے گا وہ سامنے یہ اس کپڑے کے اوپر وہ بلڈ ہے خون کا استعمال ہے اچھا یہ سرخانہ اگر آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ چھوٹے بچے کا ہے یہ ظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے اور کافی میلہ ہو چکا ہے پیچھے ہوئی ہوں اب پھر مجھے خاص استعمال کرنا پڑ رہا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے ہم سے ہم گلاس انشاءاللہ رکھیں گے جی کمر میں ابھی بھی درد ہو رہا ہے میرا یہ یہاں کچھ ہے تکیہ ہے کسی کا اس کے اندر تاویز آت ہو سکتے ہیں یہ 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 سائیڈ پہ یہ بلڈ لگا ہوئے یہاں پر نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کچھ ہم ہم یہ کیا ہے ہم 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 پر یہ بیگی ہے یہ کچھ کپڑھیں کھائیں پر آیا اسے کھول کے دیکھ ایک منٹ یار مسر بھئی ایک منٹ رکھو اللہ اکبر ایک بار یہ دکھائیے کھترا یہ نظر آرہے ہیں تبیز ہاں 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 مرجا موت کسی پہ جادو کیا گیا اس کے اندر کیا ہے ہاں 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 اس کے اوپر کچھ سوئیاں وغیرہ لگ رہا ہے جیسے اور یہ جو باہر تعویز ہیں یہ جس پر بھی جادو کیا گیا ہے ایک قسم کی اس کو مارنے کے لئے اب وہ جو اندر پتلا پڑا ہے اگر ہم اسے نکالتے ہیں اس میں سے سوئیاں نکالتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ ہم پر منتقل ہو سکتا ہے مذربی اس تمام چیزیں وہ تمام چیزیں جو یہ جس انسان کے لئے بھی کیا گیا ہے نا وہ ساری چیزیں جو اس سے ہاتھ لگائے گا جو کھل لے گا اس کے اوپر منتقل ہو جائیں گی ساتھ میں نے ایک آگز کا ٹکڑا ہے اچھا باہر ہے ایک شاپر ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے تعویز اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مرجہ موت اور کچھ ایسے سنٹینس ہیں جو میں یہاں پر آپ دوستوں کو پڑھ کر نہیں سنا سکتا جو کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں کچھ ایسا جو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور کچھ سائیڈوں پر نام لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ کافی میٹ چکے ہیں جیسے بہت پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہے کچھ ایسا ہے تو ابھی پروپر وہ جو ایک اور کاغذ ہے کالا پتل ہے اس کے اوپر کاغذ لگا ہوا ہے وہ مجھے دیکھنا پڑے گا یار میں ڈبل مینڈڈ ہو گیا ہوں بجان کہ اسے میں کھولوں نہ کھولوں دیکھیا جائے گا تصویح ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تعویز باہر ٹھیک ہے اس پہ لکھا ہوا ہے سب کچھ اور یا اللہ پتہ نہیں کیا ہونے ہیں ہستغفار ہستغفار بھئی پروپر ایک پتلہ بنایا گیا ہے سونیا گاڑی ہوئی ہیں ایک ایک دکھا جاؤ دکھا دو دکھا دیا ہے اچھا ایک منٹ کڑی 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 شاید ہم ہمیں آ رہے ہیں ایک زنجیری ہے پتلہ بنا گیا ہے سویاں گاڑی گئی ہیں چہرے پہ پھر ایک زنجیری لی گئی ہے جو بھی زنگلود ہو چکی ہے اس سے میں پہلے کھولتا ہوں اس زنجیری کو اور پھر جکڑا ہوا ہے اسے نا جیسے کسی انسان کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیریوں میں جس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ہل پائیں کچھ اس قسم کا کالا جادو جو ہے وہ کیا گیا ہے اس سے میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اس زنجیری کو یہاں سے میرے خیال یہ کھولے گی یہاں سے بھی فوکس ٹکھیے گا یہ زنجیری ہے جی یہ زنجیری ہے جی وہ زنگلود ہو چکی ہے زنگلود ہو گئی ہے جو سمان مل رہا ہے اس کو میں اسی میں ڈال دیتا ہوں اس میں اچھا جی کیا ہو چی؟ وہ دیت کی ہے کیا ہو چی؟ 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 کیاو چی؟ دوسرا کھیل یہ دکی جیگا مدر بھئی چھوڑ دیں اسے آنکھوں میں کیل گھڑے گئے ہیں اسی بچی کی فوٹو ہے کیمرے پہ میں دکھاؤں دکھاؤں میرے ہاتھ کہاں پہ نہیں اس وقت کیا کروں سمجھ نہیں آرہی چاروں کونے اس فوٹو کے جلائے گئے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برن ہو چکی ہے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں یہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے یہاں بہت سے دیکھیں یہ جلائے گئے ہیں چاروں کو اور نس اور مدر بھئی یہ بچی ہے اس کی آنکھوں پہ ادھر ہی دکھئے گا میں نا وہ خوشبو لے کر آم اس کو مت دکھائیے گا جو پیچھے لکھا ہوا ہے میں آپ بتاتا ہوں نا ادھر فوکس کریں بس آپ ادھر رکھیں موبائل دیجئے گا موبائل دیجئے گا اللہ تیری شان استغفر اللہ اللہ تیری شان یا اللہ پاکرے ہم فرمو استفا کے واسطے اللہ ہی کرم فرماؤ استفا کے واسطے اللہ اکبر مجھے آج پیر سے اسی خوشبو کا استعمال کرنا پڑے گا یہ کالا جادو مطلب ہی اسی بچی پہ کیا گیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس بچی سے یہ کالا جادو جو ہے نا یہ ہٹچے وہ بیچاری جو بیمار ہے نا اس طرح اس کی اپنے حالت دیکھی ہے میں نے چاہ رہا کہ یار وہ مزید اس عذیت میں گزرے یار دیکھا جائے گا اللہ خیر کرے گا آپ نے دیکھا دیں ایک بار یہ جی اس تصویر کے پیچھے بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور اس کو لکھنے کے بعد جلایا گیا ہے زیادہ نہ دکھائیے گا یہ پہ کرے گا جے مٹا آلے مٹا آلے لہے لئے لئے موسیقا 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 یہ شاید س prop موسیقا دیگر 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 اوہ شباید جیگا شباید جیگن شباید 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 میں نے اس کے لئے کو سوئیوں چھپ رہی ہیں میرے جانتے ہیں اس کو سوئیوں چھپ رہی ہیں بہت زیادہ سوئیوں چھپ رہی ہیں بھائی گوزہ لکھوڑا چیزہ ہمیں گھاپی ہو رہی ہے کھو پھر سے آپ نے خوشگو لگا لینے زیادہ بھائیہ آپ سام کے لئے ہیں شریف کوئی دیکھیں اس کے لئے اس کے لئے ڈیوی 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 موسیقا 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 ساری بھئی در law ملون ساری مارک ساری بھئی تھوڑی ھوڑی سوہ مطور من ساری بھئی در بھئی olv PRO شہری مات لکھائیں تماتھی بچہ علی بات لکھائیں شہری کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگیا بات لکھائیں بات لکھائیں بات لکھائیں بات لکھائیں بات لکھائیں شہری بھائی ہاتھ پاؤں سیدھے کریں بھائی روک کیوں رہے ہیں شہری بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ شہری بھائی کی آواز نہیں ہے یہ حال ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے اوپر حالی کریں ہم تو یہ حال ہوتا ہے شہری بھائی شہری بھائی کوئی ایسا شہری بھائی موسیقی 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 شریف بھائی ہاتھ پاؤں کو کیا ورہا بھائی بھائی ہاتھ تو سدھے کرے شریف بھائی ہاتھ پاؤں کو کیا ورہا بھائی شریف بھائی ہاتھ پاؤں کو کیا ورہا بھائی شریف بھائی ہاتھ پاؤں کی مجھے پتہ نہیں آپ دوستوں کو میری آواز آرہی ہیں میں یہاں پہ ریکوڈنگ بند کرنے لگا شریف بھائی کی طبیعت یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے میں بھائی آپ کے پرمیشن کے بنا یہ ریکوڈنگ پہ بند کر رہا ہوں اس کے لئے معذرت آپ شریف بھائی کے لئے دعا درور بھیجے گا میں بھائی کو ہسپیٹل لے کر جاتا ہوں میں ریکوڈنگ بند کر رہا ہوں